اسلام علیکم میں ہوں کامران رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی سی موڈیفٹ کارزین پاکستان آج کا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں جی نسان سڈین کا اولڈ مادل جو کہ پروجیکٹ ہمارے پاس فور سیل کے لیے اویلیبل ہے اس پر تقریباً باڈی وائز جو ڈینٹنگ کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو ہو چکا ہے جی اور پینٹ کا بھی کان تقریباً گراؤنڈ وغیرہ بیس جو ہے وہ ساری کمپلیٹ ہے اور پینٹ کا کام ہونے ہیں باقی جو موڈیفکیشن کا کام ہے کٹنگ وغیرہ ہم نے کرنی تھی لیکن اس پر جو پروجیکٹ میں نے آپ کو اپنے تھامل پر پیچرز لگائی ہے تو اس شیئے میں بھی اس کو ہم بنا سکتے ہیں لیکن فیلحال جو گاڈی بائی کرے گا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی حساب سے اس کو لے کے چلنا چاہتا ہے ڈاکومنٹس وغیرہ اس کے کلیر ہیں جی سمارٹ کارڈ بنا ہوا ہے اس کے ڈورز وغیرہ ہینڈل وغیرہ چینج کی ہیں ڈور کی شیٹیں وغیرہ وہ ساری نہیں بنی ہوئی ہے گاڑی کہیں سے بھی زنگ الود نہیں ہے مطلب کہ گلی ہوئی گاڑی نہیں ہے فرنٹ بیک سب اوکے ہے اور لاہور نمبر ہے جی اس کا اور باقی جو ٹیکس وغیرہ کچھ شورٹس ہوں گے وہ پے کرنے پڑیں گے باقی ڈاکومنٹس وغیرہ اس کارڈی کے کلیر ہیں یہ پروجیکٹ ویسے تو کافی ایکسپنسی پارڈ ہے اب تک لیکن پھر بھی اس کی جو ڈیمارڈ ہے پروجیکٹ کی وہ تقریباً چار لاکی ہے لیکن اس میں بھی جو بھی موقع پہ ہوگا وہ بات چیت ہو جائے گی تو مزید جو ڈیٹیلز ہے وہ ہاں میرے واتس اپ نمبر سے لے سکتے ہیں اور اگر کارڈی کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری لوکیشن پہ آ سکتے ہیں اس بی سی موڈیفائیڈ کارس اسلام آباد کی اس کے علاوہ اس کے اوپر بہت سی موڈیفکیشن بھی ہو سکتی ہے وہ جب آپ واتس اپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے لے سکتے ہیں جی کہ کون کون سی شیپ اس کے اوپر ہم اٹھا سکتے ہیں ویسے تو اس کے ساتھ ہم نے چھوٹے بمپرز جو اس کے اویجنل ہوتے ہیں اس کے ساتھ کٹنگ کر کے اس کو ان نے تیار کرنا تھا سیمپل لوک میں لیکن ہر بندے کا اپنا ایک شوک ہوتا ہے تو کافی دوست ایسی ہوتے ہیں جو کہ پرانی گاڑی لیے کہ اس کو موڈیفائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس گاڑی کا سیل کرنے کا ریزن یہ تھا کہ بھائی جو ہیں وہ جا رہے ہیں جی آؤٹ اوف کنٹری تو اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں تھا تو ایک دم سے ان کا ویزہ آیا تو ان کا پلان بن گیا جی کہ گاڑی کو مسیل کر کے چلا جاؤں تو کافی مطلب کے لاؤس ہوگا ان کو اس میں لیکن جو لے گا اس کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے پھر بھی میں اپنی لوکیشن آپ کو بتا دیتا ہوں جی گاڑی ویزٹ کرنے کے لیے آپ بارہ کو مین مری روڈ اسلام آباد ویزٹ کر سکتے ہیں اور میری جو رمضان کی ٹائمنگ ہے وہ تقریبا ہوتی ہے جی صبح آٹھ بجے سے لے کے چار بجے تک پھر آٹھ بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک میں ورکشاپ پہ ہوتا ہوں انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو لے کے حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ